اس کے علاوہ ایک اور چیز قرآنی واقعہ سے متعلق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں جو نبوت کا سلسلہ چلا ہے وہ کیسے ہے دیکھئے اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت ہونے لگا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حابیل کے بدلے ایک بیٹا دیا تھا جس کا نام شیز تھا جس کا نام شیز تھا یہ ایک حدیث کے اندر یہ ایک ان کا بیٹا تھا شیز جو معرقین کے اندر یہ بہت مشہور ہے شیز کے معنی ہوتا ہے بدلے کے شیز کے معنی ہوتا ہے بدل کے حبا کے گویا اللہ تعالی نے حابیل کے بدلے انہیں یہ بیٹا دیا یعنی بیٹے تو اور دیئے تھے لیکن ایک ایسا بیٹا جو شریف النفس ہو جو متقی اور پریدگار ہو جو آدم علیہ السلام کا علم میں وارث بننے کے لائے کو تو حضرت شیس کو اللہ توارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت دی ہے یہ کسی حدیث صحیح حدیث میں نہیں ہے ایک حدیث ہے جسے امام ابن حبار رحمہ اللہ صحیح قرار دیتے ہیں علماء البانی نے اسے ضعیف قرار دیا ہے حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صاحب انشاءت فرمایا سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تعداد کتنی ہے تو آپ نے فرمایا انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے تو ہم نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان میں رسول کتنے ہیں تو آپ نے فرمایا ان میں رسول تین سو تیرہ کی بڑی جماعت ہے ہم نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم ہیں ہم نے کہا کیا وہ نبی مرسل ہے انہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا تھا آپ نے نہاں فرمایا جی ہاں خلقہ اللہ بیدہی وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ وَكَلَّمَهُ قِبَلًا اللہ نے انہیں اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اپنی طرف سے ان کے اندر روح ہوں کی اور ان سے آمنے سامنے گفتگو بھی کی اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا اے ابو ذر چار نبی جو گدرے ہیں وہ سریانی ہیں آدم شیس اخنوخ یعنی ادریس اور آدم شیس اخنوخ ادریس اور چوتھا نوح اور نوح علیہ السلام یہ چار ہیں اور چار نبی ایسے ہیں جو عربی ہیں صالح ہیں شعیب ہیں ہود ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حضرت ابو ذر کہتے ہیں ہم نے پھر سوال کیا اے اللہ کے رسول شرکم اللہ تعالیٰ کتنی کتابیں نادل فرمائی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک سو چار کتابیں اس دنیا میں نادل فرمائی اور حضرت شیس کے اوپر آپ صلی اللہ تعالیٰ نے پچاس صحیفیں نادل کیے ہیں کتنا پچاس صحیفیں نادل کیے ہیں تو اس حدیث کی بنیاد پر اور اسرائیل روایت کی بنیاد پر علماء کہتے ہیں کہ حضرت شیس حضرت آدم کے بعد نبی ہوئے اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد ان نبوت حضرت عدریس علیہ السلام کے ہاتھ آتی ہے حضرت عدریس کا نسب نامہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے کہ عدریس بن عیارت بن محلائیل بن قینان بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام اور یہ عدریس حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے پردادہ ہیں جیسے کہ آگے یہ بات آئے گی کہا جاتا ہے کہ عدریس علیہ السلام عدریس ایک عربی لفظ ہے اور ان کا نام عبرانی زبان میں اخنوخ ہے کہا جاتا ہے اخنوخ کے معنی ہوتا ہے پڑھنے والا اسی طریقے سے عربی کے لحاظ سے عدریس بنا ہے کس سے دراسہ اور مدارسہ سے جس کے معنی ہوتا ہے پڑھنا اور پڑھانا وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ حضرت عادم علیہ السلام کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام نے اس دنیا میں تحذیب اور تمدن کا کام بہت زیادہ کیا جیسا کچھ باتیں آگے آئے گی اور وہ آسمانی صحیفوں کی تلاوت اور تعلیم بکثرت کیا کرتے تھے اب اس بارے میں اختلاف ہے ساتھیوں ارد کرتے تھے لوگ حضرت عدریس علیہ السلام حضرت انوح علیہ السلام کے پردادہ ہیں یا بنو اسرائیل کے نبی ہیں جو مہور معرقین اسی طرف گئے ہیں کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے پردادہ یا دادہ ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے رجحان اس طرف معلوم ہوتا ہے چنانچہ امام بخاری لکھتے ہیں باب و ذکر عدریس علیہ السلام وہ جد و ابی نوح و یقال جد و نوح علیہ السلام باب حضرت عدریس علیہ السلام کے بیان میں اور وہ نوح علیہ السلام کے پردادہ یا دادہ تھے على کل حال یہ اختلافی مسئلہ ہمیں اس سے متعلق ہے اللہ گفتگو نہیں کرنی ہے ہمیں جو بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا حضرت عدریس علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر کے آئے ان کے سلسلے میں قرآن مجید کے اندر دو آیتیں صرف موجود ہیں بس ایک آیت سورہ مریم کے اندر ہے اور دوسری آیت سورہ انبیاء میں ہے مریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ انبیاء میں و اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و ادخلاہم فی رحمتنا انہم من الصالحین یعنی اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں بنو اسرائیل سے ہے اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام بعد انہوں کا ذکرہ ہوا ہے واللہ عالم تو اسماعیل و ادریس و ذلکفل کل من الصابرین و ادخلاہم فی رحمتنا انہم من الصالحین اسماعیل ادریس اور ذلکفل یہ سب صابر لوگ تھے ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر دیا یہ سب لوگ نیک تھے یہاں ان تینوں نبیوں کی دو خاص صفتوں کا ذکر ہے ساتھیوں ایک صبر اور دوسرے صلاح ایک صبر پھر دوسرے صلاح پھر اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا ہے کہ ان کا ذکر اس کتاب کے اندر قرآن مجید میں رکھا اور ثابت کر دیا عبد کر دیا کہ قیامت تک آنے والے مسلمان ان کو علیہ الصلاة والسلام کہہ کر کے ان کے اوپر رحمت کی دعا کر دے رہے دوسری جگہ سورہ مریم حضرت عبراہی ادریس قاضی کے تھوڑا تفصیل سے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسَ اِنَّهُ كَانَ الصِّدِّيقَ النَّبِيَّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اور آپ کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کیجئے وہ سچے اور نبی تھے اِنَّهُ كَانَ الصِّدِّيقَ النَّبِيَّا وہ بھی بڑے نیک کردار نبی گدرے ہیں وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ہم نے اُن کے مقام کو بلند کیا ہے اُن کا مقام کیوں بلند ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ اُن کے اندر دو صفتیں رکھی تھی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ کیا تھے صدیق تھے صدیقیت اُن کے اندر پائی گئی صدیق کس کو کہتے ہیں ساتھ جو اپنے علم میں کامل ہو یقین اس کا کامل ہو اب حضرت صدیق اکبر کو صدیق کیوں کہا گیا کہ اُن کے یقین ہی کی وجہ تھی کہ جب میرات کا واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بہت سے لوگ جو مسلمان تھے کچھ لوگ جو مسلمان تھے اور اُن کے ایمان میں کمزوری تھی اُن کے اندر شبحہ پیدا ہوا ارتداد پیدا ہوا اُن کے اندر اور وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ایک اہی دن میں کوئی یہاں سے شام جائے اور پھر ساتوں آسمان کی سیر کر کے آئے تو جب یہ معاملہ حضرت صدیق اکبر کے سامنے رکھا گیا تو صدیق نے کہا کہ اگر وہ کہہ رہے تو سچ کہہ رہے ہیں لوگوں نے کہا کہ ارہے آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کوئی ایک رات ہی کے اندر شام ہو کر کے آ گیا حضرت صدیق نے کہا کہ ہم تو اس سے بڑی بات کی تصدیق کر دیں کہ اُن کے بعد صبح و شام آسمان سے خبر آ دی تو صدیق وہ ہوتا ہے جس کے یقینے کامل ہو اور یقینے کامل کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کے عوامر جو ہیں ان کی تصدیق اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کامل ہو تو ایک صفت حضرت عدلیس کی یہ بیان فرمائی دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند کیا ہے ان کا مقام بلند کیا گویا وہ ذکر کے لحاظ سے بھی بلند تھے اور مقام کے لحاظ سے بھی بلند تھے تو یہ ذکر ہے جو حضرت عدلیس علیہ السلام کے بارے میں واقع ہے اس سے زیادہ اور کچھ بھی واقع نہیں ہے البتہ امام امیرے کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عدلیس علیہ السلام کے تذکرے میں اپنی تفسیر کے اندر بھی اور اپنی کتاب البدایہ والنہائیہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر نکل کیا جو عجیب و غریب ہے ذاتیوں جو عثر عجیب و غریب ہے لیکن چونکہ حضرت عدلیس سے متعلق ہے عام کتابوں میں ہے اس لئے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کی بات نہ تصدیق کی جائے گی نہ اسے جھٹلایا جائے گا اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما جا ہے لا تصدقو اہل الكتاب ولا تکذیبوہم اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ ہی تکذیب کرو نہ انہیں جھٹلاو تو حضرت امام امیر کثیر رحمہ اللہ تبری وغیرہ کے حوالے سے نکل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قاب ابن ماتع یہ جو یہودیوں کے عالم تھے اور مسلمان ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے ہیں وہ ان سے پوچھا گیا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا اللہ تعالیٰ تے ادریس سے متعلق فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے مقام کو بلند کیا تو ان کا مقام کیا رہا ہے ان کے مقام کی بلندی کیا ہے تو حضرت قاب نے بیان کیا کہ ادریس علیہ السلام پاس اللہ تعالیٰ نے وحیے کی کہ اے ادریس چونکہ تم نے ہی لوگوں کو سمحالہ ہے ہدایت کے راستے پر لائے ہیں اور ابھی میں آگے آپ بتاؤں گا کہ کس طریقے تھے ادریس کے زمانے میں لوگ دو گروپ کے اندر بڑھ گئے تھے ایک نیک لوگوں کو تھا اور یہ ایک برے لوگوں کو تھا میں کافر نہیں کہتا لیکن یہ ایک ان کے اندر برائی فیلی ہوئی تھی اس کا میں ذکر ابھی کروں گا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آخر مقام علیہ جو کہا گیا ہے وہ کیوں ہے تو حضرت قاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عدریس کے پاس یہ وحیے بھیجی کہ عدریس ہم آپ کو آپ کے جتنے امتی ہیں جتنے آپ کے متبعین ہیں ہر ایک کے عمل کے برابر ہم آپ کو عمل برابر دیتے رہیں گے تو حضرت عدریس اس پر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ کاش کے میری عمر لمبی ہوتی جائے اس لیے کہ جب تک میں زندہ رہوں گا جہاں میرے عمل کا بدلہ مشکوں ملے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ میری عمت کے عمل کا بدلہ بھی ہم کو دیتا جائے گا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے ایک فرشتہ جو ان کے پاس آتا تھا اس سے پوچھا کہ میں کیا کام کروں کہ میری عمر لمبی ہو جائے اور ملک الموت سے پوچھو کہ میری عمر میں کچھ بقایہ تو نہیں ہے تو اس فرشتے نے کہا کہ اچھا آپ میرے اوپر سوار ہو تاکہ میں آپ کو لے کر کے اس لئے امام نے کثیر کہتا ہے بات منکر چیزیں ہیں جو ناقابل قبول ہیں واللہ عالم تو حضرت جبرائیل ان کے پاس اوپر سوار ہوئے اور ساتھ چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر ملک الموت سے ان کی ملاقات ہوئی ملک الموت سے اس فرشتے نے پوچھا کہ آخر ادریس جو اللہ کے بندے ہیں ان کی عمر کتنی ہے ملک الموت نے کہا کہ رکھو میں دیکھ کر کے بتاتا ہوں تو جب دیکھا ملک الموت نے تو کہا کہ ان کی عمر تو بالکل خاتمے کے اوپر ہے وہ ہیں کہاں تو فرشتے نہ کہا کہ یہ ہے میرے ساتھ تو ملک الموت نے کہا مجھے تعجب ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ جاؤ اور چوتھے آسمان پر ادریس کی روح قبض کرو مجھے تعجب ہو رہا تھا کہ ادریس یہاں کیسے پہنچے گا لیکن چونکہ پہنچ گیا وہیں ان کی روح قبض کر لی اور اس کی تعیید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ میراج تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے آپ کی ملاقات ہوئی واللہ وعالی تو علا کل حال یہ ایسی بات ہے جو نہ تصدیق کرنے کی ہے اور نہ ہی تقذیب کرنے کی ہے حضرت ادریس علیہ السلام متعلق یہ ایک چیز اور قابل ذکر ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام سے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اور ایک روایت الامام تبری نے بھی ذکر کی ہے اپنی تفسیر میں مستدرک حاکم میں بھی ہے شعب الایمان میں بھی ہے اور اسے بعد علماء نے حسن قرار دیا خاطر سعید سلیم بن عید الہلالی نے صحیح الانبا کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آیت سورہ حضاب کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّنَا تَبَرُّ جَاہِلِيَتِ اُولَا جاہِلِيَتِ اُولَا پہلی جو جاہِلِيَت تھی ویسے ہی بناو سگار کا اظہار کرتی نہ فیرو تو آخر یہ پہلی جاہِلیت کیا ہے کیا ہمارے پاس جو جاہِلیت رہی اس سے پہلے بھی اس سے پہلے بھی کوئی جاہِلیت تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کہ دیکھو حضرت نوح حضرت عبداللہ کے درمیان ایک ہزار سال کا فاصلہ ہے آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ ظاہر بات ہے وہ ایک دو نہیں تھے اور ان کی نسل بڑھتی رہی تو دو خاندان اس میں کا ایک کنارے آباد ہو گیا ایک پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک پہاڑ کے نشیبی علاقے میں آباد تھا جو پہاڑ کے اوپر تھا پہاڑیوں کے جو مرد تھے وہ تو بڑے خوبصورت تھے البتہ ان کی عورتوں میں وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی تھی اور جو نشیب میں لوگ تھے ان کے مرد تو اتنے خوبصورت نہیں تھے البتہ ان کی عورتوں میں بڑی خوبصورتی پائی جاتی تھی اور دونوں اپنے حساب سے زندگی بسر کر رہے تھے ہوا یہ کہ ایک بار شیطان نشیبی علاقے میں ایک چرواہے کی شکل میں آیا لوگوں کے درمیان رہنے لگا اور اس نے ایک بانصری ایجاد کیا اور اس میں بڑی بہتیل سی آواز میں ایک گانہ گایا اس نے جو لوگوں کو بڑا اچھا لگا کچھ لوگوں نے انکار کیا کچھ لوگوں نے نہیں على کل حال بعد لوگوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم روز آنا تو نہیں البتہ سال میں ایک بار اکٹھا ہو کر کے یہ سنیں گے اور اپنا خوشیہ منائیں گے یہ معاملہ چلتا رہا اسی درمیان جو پہاڑی علاقے پہ جو مرد رہے خوبصورت تھے اور عورتیں ان کی بدصورت تھی ان میں کا ایک شکل نیچے آیا اور عید کا دن تھا تو دیکھا کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں ہماری عورتوں کے در خوبصورتی تو نہیں ہے تو اس نے جا کر کے اپنے لوگوں سے یہ بات کہی تو لوگوں کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی جل کر کے دیکھیں کہ عورتیں کتنی خوبصورت اور وہاں کیسا میلا لگتا ہے کہا کہ آہستہ آہستہ اوپر اور نیچے کے لوگ وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے اور عورتیں اور مرد کا اقتلاط شروع ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے اندر دینا اور فواہش پیدا ہو گئی تو اسی چیز کی اسلاح کی کوشش حضرت عدریس علیہ السلام نے کی تھی اور یہی وہ جو جاہلیت اولہ ہے اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے وَلَا تَبْرَدَ تَبْرُ جَاہِلِيَتِ الْاُولَ علاقُ لِحَالِ یہ حضرت عبداللین عباس کا قول ہے اور ان سے صحیح سنت کے ساتھ مروی ہے اس سے ایک اندادہ تو لگتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کو لوگوں کی اسلاح کے لئے کتنی کوشش کرنی پڑے گی یہی سے یہ بات کا اندادہ ہوتا ہے کہ عدریس علیہ السلام گویا کی حضرت آدم کے بعد زمین کے معمارے ثانی ہیں وہ معمارے ثانی ہیں کس طریقے سے کہ بہت سی چیزوں کا انہوں نے ایجاد کیا ہے مثال کے طور پر جیسا کہ ابن سعد وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام پہلے ہیں جن کے اندر جہاد شروع ہوا پہلے نبی ہیں اس سے پہلے جہاد نہیں تھا کیوں جب یہ دونوں قبیلے کے لوگ اکٹھا ہوئے اور ان میں برائیاں فیلی تو برے لوگوں اس کی طرف فوج کشی کی حضرت عدریس علیہ السلام نے ان کے اوپر غلبہ ملا ان کے بچوں کو قدل کیا قیدی بنایا ان کو دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے لکھنے کا کام ایجاد کیا ہے اول من خطہ اس سلسلے میں وہ ضعیف حدیث بھی وارد ہے صحیح بن حبان میں اسے مام بن حبان صحیح کہتے ہیں اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت عدریس علیہ السلام کے زمانے میں منظم طور پر تنظیمی طور پر ورنہ سلائی کا لیکن ایک نظامی طور پر ایک فرقے طور پر سلائی کا سلسلہ ایجاد ہوا اول من خاطہ عدریس اسی لئے دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت سے جو درزیوں کا گروب ہے وہ اپنے کو عدریسی اسی مناسبت سے لکھتے ہیں حضرت عدریس علیہ السلام سے لذبت کرتے ہوئے سب سے پہلے انہوں نے سلائی شروع کی ہے اسی طریقے سے حضرت عدریس علیہ السلام کے دمانے میں علم ہندسہ ایجاد ہوا ہے علم ہندسہ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو حضرت عدریس علیہ السلام کے دمانے میں ایجاد ہوئیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کے بعد اس دنیا کے اندر نبی جو بنے حضرت عدیس علیہ السلام ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو جگہ کیا ہے اب آج کی مجلس یہیں پر روکتے ہیں اگلی مجلس انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر پر رہے گی تب تک آپ سے اجازت ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام ہمارے علمی اور روامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارساپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز 00966-5089-59707 وارساپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری 00966-502627622 نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islamiedعویٰ.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ